نماز کے بقیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے فرشتے ہوئے اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں آپ صاحب فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا خبول کی جاتی ہے اور آپ صاحب فرماتے ہیں ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے جب یہ آدمی اس کے غائب آنے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے سبحان اللہ دوسرے کے لیے دعا کرو اپنے لیے دعا فرشتے سے خبول کروا یا کروا میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے جو اس نے اس کے لئے مانگا تھا کہتے ہیں اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دیکھ رہا ہے اس کے حالات کو درست کر دے فرشتہ ملتا ہے اے اللہ اس کے حالات کو درست کر دے اس کے مالی حالات کو درست کر دے اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دیکھ رہا ہے غائبانہ لیکن یہ بولنے والا نہیں کیا میں نے تمہارے لئے دعا کیا غائبانہ خاموشی بولنے نہیں اور میں کہتا ہوں